عام عوام الناس کو یہ بتانا ہے کہ پروٹینز کی ہماری دیلی لائف میں ہماری غزائیت کے اندر کتنا ہونا لازم ہے اور ہمیں یہ ساست ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں 50% اور جہاں پر خواتین زیادہ تر کیلچم ڈیفیشنٹ ہو رہی ہیں ایک اور جو فردر فیکٹ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بچے اور خواتین دونوں جو ہیں وہ پروٹینز ڈیفیشنٹ بھی ہو رہے ہیں تو خاص طور پر جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں اور بچوں کی جسمانی نشنوہ ٹھیک ہوگی تو ان کی ذہنی نشنوہ بھی ٹھیک ہوگی تو جسمانی نشنوہ کی جب بات آتی ہے تو پروٹینز is one of the major source of your diet اور میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو natural source of proteins ہے انسٹیڈ آف کہ ہم artificial sources of proteins کی طرف جائیں جو natural source of proteins ہے وہ ہے جی ہمارا chicken ہمارا white meat and above all undie ایکس جو ہیں اور ہمیں یہ میک شور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی ڈائٹ کے اندر ڈیلی جو ہے وہ ایکس بھی آئیڈ کریں اور ان کو ڈیفرنٹ پروٹینز کی ڈیفرنٹ فارم میں ان کو لانچ بھی ان کو جو ہے وہ دیں سکولز کے لیے تاکہ وہ اس کو بھی انجوئے کریں اور پلاس پلاس اگر ان کی فزیکل ہیلتھ ٹھیک ہوگی تو ان کی منٹل ہیلتھ بھی جو ہے وہ ٹھیک ہوگی موسیقی